بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے 25 جنوری 2021 آج کی اہم خبریں کرونا وائرس کا علاج انٹی بائیڈیز سے کرنے کا فیصلہ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق جرمنی میں کرونا وائرس کا علاج انٹی بائیڈیز سے کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ جرمنی اس لحاظ سے پہلا یورپی ملک ہوگا جو انٹی بائیڈیز سے علاج کرے گا جرمنی کے وزیر صحت جینز سپاہن کا کہنا ہے کہ حکومت نے چار ہزار چھاسی ملین ڈالرز کے عوض دو لاکھ خوراکیں بھی خرید لی ہیں جبکہ وزارت صحت کی جانب سے تمام مریضوں کو یہ خوراکیں مفت فرم کی جائیں گے جرمنی نے ایک امریکی دعا ساز کمپنی ریجنی روون اور ایلی لیلی سے انٹی بائیڈیز کا ٹیل حاصل کی ہے اور امریکی دعا ساز کمپنی ریجنی روون کمپنی لیبارٹری میں تیار کردہ دو قسم کی انٹی بائیڈیز کو ملا کر کاک ٹیل تیار کرتی ہے خبرستان اداروں کے مطابق ان انٹی بائیڈیز میں انفیکشن سے لڑنے والے پروٹین مجود ہوتے ہیں جو کرونا وائرس کو انسانی خلیوں میں داخل ہونے سے روکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسرائیلی وزیراعظم کا بہرین اور یو اے ای کا دورہ چیڈول اسرائیلی خبرساندارے کے مطابق نتنی آہو اگلے مہینے متحدہ عرب امارات اور بہرین کا پہلا دورہ کرنے والے ہیں اسرائیلی وزیراعظم کا دورہ تین دنوں پر محیط ہوگا جس میں وہ ابو زبی کے ولی آہد اور بہرین کے بادشاہ سے ملاقاتیں کریں گے اخبار کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ نو فروری سے گیارہ فروری تک ہوگا تاہم اخبار کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا تو ایسے میں مجوزہ دورہ تخیر کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے پاکستان اور ترکی ایک جیسے چیلنجز سے نبرد عزمہ ہیں یہ کہنا تھا طیب اردوان کا پاکستان اور ترکی ایک جیسے چیلنجز سے نبرد عزمہ ہیں ان خیالات کا اظہار ترک صدر رجب طیب اردوان نے استمبول کی نیول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے تیسرے ملجم کلاس جہاز کی ویلڈنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس میں پاکستانی صفیر سائرس سجاد ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے سپیکر مصطفی شین توپ ترکی کے وزیر قومی دفاع حلوسی آکار چیف آف ترکش جنرل سٹاف جنرل یاسر گلیر کمانڈر ترکل نیول فورس ایڈمرل ادنان اوزبل اور دیگر شخصیات نے شرکت کی صدر اردوان نے جہاز کی بلاک ویلڈنگ کا بازابتہ آغاز کیا اور کہا کہ ملجم کلاس جہازوں کی تعمیر پاک ترک مضبوط تلقات میں اہم سنگے میل ہے صدر اردوان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان شاندار تلقات ہیں اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے یو اے ای نے تل عبیم میں سفارت خانہ کھولنے کی منظوری دے دی اسرائیل کے شہر تل عبیم میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کی منظوری دے دی ہے خلیجی اخبار کے مطابق تل عبیم میں سفارت خانہ کھولنے کی منظوری وزیراعظم یو اے ای شیخ محمد بن راشد المکتوم کی زیر صدارت ہونے والے اماراتی کبینہ کے اجلاس میں دی گئی خیار رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ برس اگست میں تاریخی معاہدہ تیہ پایا تھا جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات استوار ہونے تھے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے علودگی سے سالانہ سات ملین افراد موت کے موں میں جا رہے ہیں عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اگر فضائی علودگی میں کمی کی جائے اور علودگی کی شرعہ کو و ایچو کی مقررہ کردہ حدود میں رکھا جائے تو صرف یورپ میں ہی سالانہ پچاس ہزار اموات سے بچا جا سکتا ہے و ایچو کے ٹو پائنٹ فائیو کی مقدار دس میلی گرام فی مقام میٹر کے اندر ہونی چاہیے رپورٹ کے مطابق ہوا میں پی ایم کے مطابق ہوا میں ٹو پائنٹ فائیو اور نائٹرس اکسائیڈ کی مقدار محدود کرنے سے صرف یورپ میں سالانہ بنیادوں پر اکاون ہزار دو سو تیرہ اموات سے بچا جا سکے گا یہ امر اہم ہے کہ فضائی علودگی دنیا بار میں سالانہ بنیاد پر سات ملین افراد کی موت کا باعث بنتی ہے اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی اڑتے ہوئے ہوای جہاز کا پیہ ٹوٹ کر گھر کے آنگن میں آ گرا شکاگو کے محکمہ ہوا بازی نے بتایا کہ جمعیرات کی شام شکاگو کے اوہیر بین بین القوامی ہوای اڈے پر لینڈنگ کے وقت ایک تیارے کو چنگاریاں مارتے ہوئے دیکھا گیا جب یہ محفوظ طریقے سے ایک اسٹاپ پر پہنچا تو حکام نے نوٹ کیا کہ تیارے کے بائیں جانب سے لینڈنگ گیر اسمبلی کا ایک ٹائر گائب تھا اسی حصنا میں پلیس کو مقامی جیفرسن پارک کے پڑوس میں ایک رہیشی علاقے سے ہوائی جہاز کے لینڈنگ گیر کے پہیہ کے گرنے کی اطلاع ملی پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ پہیہ زوردار آواز کے ساتھ گرا تھا مکینوں کے مطابق پہیے سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی املاک کو کوئی نقصان پہنچا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ